کہتے ہیں انہیں کیا ہے؟ یہ تکلیف میں ہیں تو سامنے والا کہتے ہیں یہ بیماری میں ہیں وہ کہتے ہیں کس وجہ سے بیماری ہے؟ کہتے ہیں جی جادو ہوا ہے کہتے ہیں جی کس نے کیا ہے؟ انہیں کہا لبید ابن آسم کی بیٹیوں نے کیا ہے یہ کہتے ہیں کیسے کیا ہے؟ تو وہ فرشتہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے خبر دیا ہے کہ وہ ایک دھاگے کے اوپر گیارہ انہیں گرہ لگائی ہے ہر گرہ پر پھوک ماری ہے بھوک مارنے والیوں کی شر سے پناہ اس نے کہا اچھا کہ پھر کیا کیا؟ کہ اسے جو پیدا ہونے والی خجور ہوتی ہے اس کے جو اوپر تنے کے اوپر وہ لگا ہوتا ہے گابن خجور جسے کہتے ہیں اس میں باندھیا ہے کہ پھر کہاں رکھا؟ کہ پتھر کے ساتھ باندھ کے اس کو فلاں کون ہے کہ فلاں پانی میں رکھ دیا کہ وہ کون کون سے ہے؟ کہ فلاں علاقے والا کون ہے کہ ادھر تو بہت سے کون ہیں پہچان کیسے ہوگی؟ کہ جس کون کا پانی میندھی کے رنگ کی طرح ہے اس کون میں پڑا ہوا ہے کہ پھر کیا کریں؟ کہ اس کو نکالا جائے اللہ فرماتے ہیں اس کو نکال کے جلا دو تو یہ نبی کا معاملہ ٹھیک ہو جائے گا کہ جی جزاک اللہ ایک دوسرے کا شکریہ دعا کیا دونوں اڑ کے آسمان پہ اللہ کے رسول کی آنکھ مبارک کھلی حضرت ابو بکر کو بلایا حضرت علیج المرتضاء کو بلایا رضی اللہ عنہم حضور پاک نے فرمایا میں نے یوں خواب دیکھا اور نبی کا خواب وہی ہوتا ہے کہ یوں یوں ہے جاؤ فلان علاقہ فلان قوان فلان رنگ یہ نشانی صحابہ اکرام دوڑ کے پہنچے ہیں کون میں دیکھا تو ایک کون کا واقعی پانی مہندی کے رنگ کا تھا اسے دیکھا اس میں اترے قریب میں دیکھا منڈھیر جو نشانیاں سپیسیفک جو بتایا گیا تھا ویسے نکلتے آیا پتھر اٹھایا نیچے ہوئی گابرن خجور کا مسئلہ تھا اس کو کھولا تو اس میں ایک تار کی طرح وہ دھاگا تھا اور اس پر گیارہ گرے تھی اللہ کے رسول کے پاس لایا گیا اور وہ کنگی میں گیارہ گرے سی گئی تھی اور وہ کنگی میں اللہ کے رسول کے سر کے بال مبارک تھے یہ ان تک کیسے پہنچے تھے ان یہودی عورتوں نے اپنے چھوٹے کزن کو بلکل چھوٹی عمر کا تھا حضور کے پاس بھیجا تھا حضور اسلام اسے پیار سے شفقت سے محبت سے اپنے قریب بٹھاتے اور وہ بیمان ان کے نمائندگی کرتا اور حضور پاک کے بال مبارک چوری کر کر کے جو کنگی والے ہوتے ان تک پہنچاتا انہوں نے اس پر گرہ لگا لگا کر جادو کر دیا جب یہ آئی ادھر سے جبرائیل آ گئے جبرائیل آئے کہ یا رسول اللہ اب کام پورا ہے جو آپ نے دیکھ لیا اس کا علاج عمل کرنا ہے رب نے دو صورتیں آپ پر نازل کی ہیں وہی صورتیں جو اتری پہلے تھی اثر کے جواب میں دوبارہ نزول ہوا وہ مکی صورتیں مدنی بنی اور وہ صورتیں فلق اور صورت الناس پانچ آیتیں صورت الفلق کی اور چھے آیتیں صورت الناس کی حضور علیہ السلام پڑھتے گئے ایک آیت پڑھی ایک گرہ کھلی دوسری آیت پڑھی دوسری گرہ کھلی تیسری آیت پڑھی تیسری گرہ کھلی گیارہ آیات پڑھی گیارہ گرہ کھل گئی جو طبیعت پر بوجھ تھا وہ جاتا رہا اور اللہ کے رسول صحت یاب ہوگا یہ قرآن کریم کی دو صورتیں یہ ان کا خلاصہ ہے یہ ترتیب ہے جو اس طرح یہ ہم تک قرآن کریم پہنچا ہے اور قرآن کریم نے ہمیں سمجھایا ہے جادوگروں کے علاج کے لیے کیا آپ وہاں جاتے ہو وہ بندہ جائے جو خود نہ پڑھ سکے یا جس کے اوپر جادو ہو اور وہ نہ عامال والا ہو نہ نماز والا ہو نہ معاملات والا ہو وہ لوگوں کے پاس جا کے پھرتا ہے اگر روزانہ سونے وقت سوتے وقت یہ دو صورتیں کوئی پڑھ لے اس کے اوپر کبھی جادو نہیں ہو سکتا دن چڑھے اور دن اترے صبح دن چڑھ رہا ہے شام کو دن اتر رہا ہے یہ دو دو صورتیں آپ پڑھ لیں کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہوتا ہم جادو سے متاثر تب ہوتے ہیں جادو گروں کے سامنے جا کر تب جھکتے ہیں جب اللہ کے سامنے جھکنا ہم میں کم ہی آ جاتی ہے میرے دوستو یہ جو حدیث پاک ہے آپ نے سنا ہوگا اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ فرض مسجد میں اور سنتیں کہاں پڑھو گھروں میں حدیث ہے نا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناو یہاں پر سنتیں پڑھو ایک تو وجہ ہے کہ حضور کا حکم پورا ہوتا ہے گھر میں پڑھو ایک اور ثواب ہے گھر میں سنت پڑھ کے مسجد جائیں گے تو حدیث میں ایسا ثواب ہوگا جیسے احرام باندھ کے کوئی بندہ حرم جا رہا ہو بہت بڑا عجر ہے ایک فائدہ اور بھی ہے وہ کیا ہے جنات سے حفاظت ہے جنات سے حفاظت ہے گھر میں سنت پڑھنے پر آپ کہیں گے کیسے میں جملہ سمجھاتا ہوں محلے کا کوئی نیک بندہ ہو بزرگ ہو وہ گزرے نا تو شریر بچے بھی ٹھہرے لو جو شریر اور شرارتی ہوں وہ بھی تھوڑے سائٹ پہ ہو جاتے ہیں بزرگ جا لے تھوڑا سا شریروں کو بھی احترام ہے جاتا ہے تو جو شریر جنات ہوتے ہیں جو گھروں میں بستے ہیں کیونکہ جنات ہم سے نو گناہ زیادہ ہے جہاں ایک بندہ وہاں نو جن جہاں دو بندے وہاں اٹھارہ جن جہاں تین بندے وہاں ستائیس جن ہم سے نو گناہ زیادہ ہیں نو گناہ جہاں نو بندے وہاں نو سو جن بیٹے ہیں تو یہ عالم جو ہوا نا تو اس وقت شریر بھی ان میں ہوتے ہیں شریف تو اثر نہیں کرتا شریر اثر کرتا ہے جب بندہ گھر میں سنت پڑتا ہے نوافل پڑتا ہے اشراق پڑتا ہے عوابین پڑتا ہے چاشت اور تحجد کی نوافل پڑتا ہے تو شریر جنات پر روب چھا جاتا ہے وہ کہتے ہیں یہ تو اللہ والا ہے یہ تو سجدہ کر رہا ہے یہ تو اللہ سے مانگ رہا ہے وہ اس کا تو مسلح ہے وہ اس کا تو یہاں گھر میں موضوع کی ترتیب وہ ڈر جاتے ہیں وہ کبھی قریب نہیں آتے جب ہم گھروں کو قبرستان بنا کے بیٹھ جائے نہ ادھر تلاوت کریں نہ ادھر نماز پڑیں نہ ادھر کوئی اور دینی کام جین تے سری کی چیتیں چڑھنا ہے والا اللہ پہ میں تو کبھی جن نہیں آتا اپنے آپ کو پاکیزہ رکھو اپنے آپ کو مضبوط رکھو دین پر قائم رکھو آپ کے قریب جن میں نہیں آئے کبھی نہیں آئے